بنی اسرائیل پر جب فاقے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتار دیا یاد ہے نا جب پیاس لگی ایک ضرب جو ہے حضرت موسیٰ کی عصا کی اسے بارہ چشمے پھوٹ بہے ہر قبیلے نے اپنا چشمہ جو ہے موید کر لیا لیکن حضور کو اور آپ کے گھر والوں کو شدید ترین فاقے آئے من و سلوہ نازل نہیں ہوا کیا ہوا کہیں نہیں کسی چٹان سے بارہ چشمے بہے نہیں کیا جب تبوک کے لیے جا رہے تھے شدید گربی میں تو کیا عبر کا سائبان قیال لانے نہیں کیوں نہیں کیا کیا موسیٰ اور ان کے ساتھی زیادہ محبوب تھے حضور سے سوچئے نہیں محبوب رب العالمین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں لیکن کیونکہ یہ کام امت نے ایک مرتبہ اور کرنا ہے اور اس وقت امت کے اندر کوئی نبی نہیں ہوگا رسول نہیں ہوگا اور موجزہ ہوتا صرف نبی اور رسول کے لیے لہٰذا حضور سے بھی وہ کام بغیر موجزوں کے کرا کے دکھایا تاکہ محنت اور مشقت انسانی جد و جہود ہیومن لیول پر جد و جہود پیاس جھیل کر دکھاؤ بھوک جھیل کر دکھاؤ سختیاں برداشت کر کے دکھاؤ پتھراؤں جھیل کر دکھاؤ زخمی ہو کر دکھاؤ کہ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری تنہا پس زندہ کا بھی رسوا سن بازار یہ ساری سختیاں جھیل کر اپنے کام کئی سو صحابہ کی جانوں کا نظرانہ پیش کیا تب کام ہوا اور آپ بتائیے مجھے اپنے دل پر ہاتھ رکھئے ہم جیسے لاکھوں انسانوں سے زیادہ زندگی کا قیمتی نہیں تھی ایک صحابی کی تو یہ جان لیجئے غالب ہونا ہے دین پوری دنیا نغمہ توحی سے منور ہو جائے گی یہ قیامت سے قبل ہوگا ہوگا محنت سے جد و جہود سے انسانی سطح پر قربانیاں دے کر تکلیفیں جھیل کر جانے دے کر تب ہوگا ویسے نہیں ہوگا آپ چاہے تھنڈے تھنڈے ہو جائے آپ چاہے ووٹوں کی بھیگ مانگ کر ہو جائے کچھ نہیں ہوگا پچاس برس سے زیادہ ہوگئے ووٹوں کی بھیگ مانگتے ہوئے دینی جماعتوں کو کوئی حاصل نہیں آپ واضح سے نصیحت سے دعاوں سے نہیں کر سکتے جد و جہود سے جاہ سکتے ایسا واپنے جاہاں موسیقی